اسلام علیکم فرینڈز آج میری فرسٹ ویڈیو ہے اور فرسٹ ویڈیو میں آپ کو بلکل بیسک لیول سے سٹارٹ کروں گا یعنی اگر آپ ایک کمپیٹر پرچیس کر لیتے ہیں اور ایک لیپ ٹاپ پرچیس کر لیتے ہیں تو آپ اس میں ونڈوز کس طرح انسٹال کریں گے اور اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا آپ کے پاس نوٹ بک ہے جس میں سی ڈیو اور ٹی ویڈی ڈرائیو آویلیبل نہیں ہے تو آپ یو ایس بی سے کس طرح آپ ونڈوز انسٹال کریں گے اس کا بہت ایزی میٹھڈ ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یو ایس بی کو ہم نے کس طرح سے بوٹیبل بنانا ہے اور اس سے ونڈو کس طرح انسٹال کرنی ہے تو لیٹس سٹارٹ فرینڈز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جو فائل بوٹ ایبل یو ایس بی کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اس فائل کا فارمیٹ آئی ایس او فارمیٹ ہوگا یعنی وہ ایک برن ایبل اور رائٹ ایبل ڈی ویڈی ایمیج ہوگا جس کو آپ یو ایس بی میں رائٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے ساوٹ وی چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کہاں سے وہ ایزی لی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آپ لکھیں گے ونڈوز ٹین آگے آپ لکھ لیں گیٹ این ٹو پی سی یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو بہت سارا ریسورس بلکل فری آف کاسٹ ملتا ہے اور ویڈ کریک فائل یعنی سیریل کی کے ساتھ فول ورین ساوٹ ویر آپ کو ملتے ہیں تو ڈیٹس وائی لائک گیٹ این ٹو پی سی میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ یہاں سے وینڈو ٹین کا وینڈو سیون کا وینڈو ایٹ کا جو بھی آپ کو وینڈو کرنی ہے اس کا ایمیج ڈاؤن لوڈ کر لیں یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں گیٹ این ٹو پی سی کا فرس لنک آ جائے گا وینڈوز ٹین ڈاؤن لوڈ آئی ایس او 32 بیٹ اور 64 بیٹ اگر آپ کا سسٹم 64 بیٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ 64 بیٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اگر آپ کا سسٹم 32 بیٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو 32 بیٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے 64 بیٹ جو سسٹم ہیں وہ ڈیول کور سے سٹارٹ ہوئے جہاں پہ ڈیول پروسیسر ہمیں آئیلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سے اپورڈ کوٹو ڈیو کوٹو کوارڈ آئی تری آئی سیون یہ سارے پروسیسر جو ہیں 64 بیٹ وینڈو ان کی اوپر اپلیکیبل ہے اور 32 بیٹ جو سسٹم ہیں وہ ڈیول کور سے نیچے ہیں جو سنگل کور سی پی اوز آتے تھے بہت پرانے تو لیٹس کو ٹو ڈا لنک اور اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ گیٹ انٹو پیسی کی ایک اس ویب سائٹ کے پیج پہ آ جائیں گے اور یہاں پر لکھا وینڈو ٹین فری ڈاؤنلوڈ آئی آسو 32 بیٹ اور 64 بیٹ یہاں پر آپ نیچے موف کریں گے اور نیچے موف کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز ملیں گے 32 بیٹ وینڈو الگ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور 64 بیٹ الگ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے اور یہ کچھ ڈیٹا کو لوڈ کرے گا اور اس کے فائل ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ فری آف کاسٹ ہے اور فول ورین ساپویرز اس پہ ملتے ہیں وہ ایزی لی اویلی بل ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ آئی آسو فائل وینڈوز ٹین انٹرپرائز آئی آسو فائل ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی میں آلریڈ ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو ہم چلتے ہیں فائل کی طرف میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈڈ فائل اویلیبل ہے وینڈو ٹین آئی آسو ایمیج فائل اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا ایک آلٹر آئی آسو ساپویر اس کے لیے آپ اگین جائیں گے گوگل پر اور وہاں پر آپ لکھیں گے آلٹر آئی آسو کو گیٹ انٹو ٹی سی اور یہاں سے آپ آلٹر آئی آسو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جو کہ بہت ایزی لی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جس طرح پریویس لی آپ نے وینڈوز ڈاؤنلوڈ کی ہے سیم اسی پروسس کو آپ فالو کریں گے اور آپ کو آلٹر آئی آسو ساوٹویر ایزی لی مل جائے گا آپ اس کو انسٹال کریں گے اور ہمارے پاس جو ساوٹویر ہے آلٹر آئی آسو پریمیم ایڈیشن ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو انسٹال کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انسٹال ہوگا یہ ڈاؤنلوڈ فائلز ریڈی ہو رہی ہیں اور اب ہم اسے کرتے ہیں سٹارٹ اونلی فور ایم بی اس کا فائل سائز ہے اور یہ ایزی لی سٹارٹ ہو جائے گا چلیں اس کو ہم کرتے ہیں اوپن فولڈر اور ڈاؤنلوڈ فولڈر آبن کو ایکسٹریکٹ کریں اور یہاں پر آپ کو اینسٹریکٹر فائل آویلیبل ہوگی آپ اس کانسٹال کریں آئی ہے آوری ایسے столько ریئیسے کریں سمپلی اور یہ چٹکیوں میں انسٹالوڈہ ہو جائے گا پھ بس کو لانچ کریں اور یہاں پر یہ آویلے بل ہوگا اوکی اب اسے ہمکاز دیتے ہیں KLOZ اور اب آتے ہیں ایمیج فائل کی طرف ہمارے پاس جو ایمیج آویلیبل ہے جو داؤن لوڈیڈ ایمیج ہے وینڈو ٹین کا وہ یہاں پر آویلیبل ہے اس کے لیے ہمیں ایک یو ایس بی چاہیے ہوگی فور جی بھی یو ایس بی آپ کو منیمم چاہیے ہوگی تو ہم اس یو ایس بی کو پلگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم یو ایس بی کو کریں گے فورمیٹ یو ایس بی پلگ ہو گئی ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں فورمیٹ اگر ہم اس کو لیبل بھی ختم کر دیں تو اس طرح سے ہم ڈیفولٹ فورمیٹ سیٹنگ پہ آ جائیں گے اب ہمارے پاس یو ایس بی اویلیبل ہے اور ہمارے پاس ایمیج فائل اویلیبل ہے ہم نے اس ایمیج کو یو ایس بی کے اندر رائٹ کرنا ہے لیکن اس طرح سے رائٹ کرنا ہے کہ یہ ایک بوٹ ایبل وینڈوز ڈرائیو بن جائے یعنی اس سے ہم کسی بھی لیپ ٹاپ کے ساتھ کسی ٹیبلٹ کے ساتھ یا کسی بھی پی سی کے ساتھ پلگ کر کے ہم اس میں وینڈو انسٹال کر سکیں اب ہم اس کے اندر ایمیج لوڈ کر دیں گے ایمیج لوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے یہاں سے ہم ایمیج کو اوپن کریں گے تو ہم اس کے بوٹ ایبل میں جائیں گے اور بوٹ ایبل کے اندر ہمارے پاس ایک آپشن ہے رائٹ ڈسک ایمیج اس رائٹ ڈسک ایمیج پہ ہم کلک کریں گے اور ہم نے یو ایس بی سیلیکٹ کرنی ہے جس کے اندر ہم نے ایمیج بنانا ہے اس کے بعد ہم اسے رائٹ کر دیں گے اور یہ وارنگ آئے گی کہ سارا کا سارا ڈیٹا اس سے فارمیٹ ہو جائے گا تو ہم اسے فارمیٹ کر چکے ہیں تو اس کو ییس کر دیں اور آپ کا سٹرائٹنگ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو برن سکسیسفل کا آپشن آ جائے گا اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیٹ اپ اور اب اسے ہم کر دیتے ہیں کلوز اور ہماری یو ایس بی ڈرائیو ایک ونڈو کی بوٹ ایبل ڈرائیو بن چکی ہے اور ہم یو ایس بی ڈیوائس سے اس کو آٹومیٹکلی دیکھ لیں یہ بوٹ ایبل آپشن پر چلا جائے گا اور ونڈو لوڈ ہو جائے گی اور یہ سیم اسی طرح ورک کرے گی جس طرح ایک نارمل آپ بزار سے ایک ڈی ویڈی لے کے آتے ہیں اور سسٹم کے اندر ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو یو ایس بی جب بوٹ ایبل بن جائے گی تو آپ اس سے ڈیفرنٹ ڈیوائس کے اندر ونڈوز انسٹال کر سکتے ہیں اور آپ کو سی ڈی یا ڈی ویڈی ڈرائیب لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرینڈز ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں جس میں میں اس کو فردر پروسیڈ کروں گا کمپلیٹ ونڈو انسٹال کر کے آپ دکھاؤں گا یہ ون آف تا بیس ٹیکنیک ہے آپ کے پاس سی ڈی یا ڈی ویڈی اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ یو ایس بی کے در یہ کسی بھی سسٹم کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر ونڈوز انسٹال کر سکتے ہیں اور یہ بہت ایزی اپروچ ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر جس میں آپ کو میں کمپلیٹلی ایک ونڈو انسٹال کرنا اور اس کو کس طرح سے آپ نے ڈرائیورز وغیرہ انسٹال کرنے اگر آپ کا گرافیس کارڈ وغیرہ لگا ہے اور کمپلیٹلی آپ کو ونڈو انسٹال کرنے کا میٹھڈ میں بتاؤں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ